جنہیں دنیا چاہیے ہوں جنہیں دنیا کی ضرورت ہونا وہ کتوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادی بن جائے دنیا مل جائے گی کیوں اس لیے کہ کتے بھی دوسروں کو کھاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے اور دنیا دار بھی دوسروں کو کھاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے کافر لوگ کہتے تھے لوگ اللہ نے نبی بنانا ہی تھا کسی ٹھیک تھاک بندے کو بناتا کسی اچھے خاصے بندے کو بناتا جس کے پاس مال ہوتا جائے داد ہوتی دولت ہوتی پیسہ ہوتا اللہ تعالی نے اس غریب بندے کو نبی بنا دیا ہے ہم نہیں مانتے لیکن اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب تو دلی یتیم ہے تو ہی آخری نبی بنے گا یا اللہ جس نبی کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے اس یار کو دو چار سو مربع زمین کے بھی دے دیتا جس یار کے لیے تو نے سب کچھ بنایا ہے اس یار کو دو چار سو مربع زمین کے بھی دے دیتا میرے اللہ فرماتا انہا آتینا کل کسر میں نے تو اعلان کر دیا ہے سب کچھ ہے ہی میرے یار کا یا مولا یہ تو تیرا اعلان تھا پر ظاہری طور پر تو کچھ نہیں تھا میرے اللہ نے فرمایا اگر میں ظاہری طور پر کچھ دیتا تو پیسوں کے لالچی یار بن جاتے اقتدار کے لالچی یار بن جاتے دولت کے لالچی یار بن جاتے جائداد کے چاہنے والے یار بن جاتے اے میرے حبیب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی لالچ کی بنیاد پر کلمہ پڑے کوئی پیسے کی لالچ میں کلمہ پڑے کوئی اقتدار کی لالچ میں آ کر کلمہ پڑے نہیں نہیں اے میرے حبیب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کلمہ پڑے تیرے ظلفوں کا قیدی بن کر کلمہ پڑے تاکہ پیٹ پر پتھر باننے پڑ جائیں کوئی تجھے چھوڑ کر نہ جائے دنیا کے چاہنے والے دوست اقتدار کے چاہنے والے دوست اقتدار گیا دوست بھی گئے مال کے چاہنے والے دوست مال گیا دوست بھی گئے پیسے کے لالچی دوست پیسہ گیا دوست بھی گئے لیکن میرے مسلمان بھائیو نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں کوئی چھوڑ کر کی نہیں گیا میں نے پوچھا صحابہ تم نے کیوں نہیں چھوڑا صحابہ نے کہا اس لیے کہ ہم نے پیسہ دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا ہم نے جائے داد دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا ہم نے اقتدار دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا اے ہم نے تو حسن یار دیکھ کر کلمہ پڑا ہے موسیقی موسیقی